دلیوشنز کے بارے میں ہم بات کہیں تو دلیوشنز جو ہیں وہ کچھ ایسے بلیوز ہوتے ہیں ایک انڈویجول کے جو کہ چینج نہیں ہو سکتے بھلے آپ جتنے بھی ایویڈنس لے آئیں لیکن تب بھی وہ چینج نہیں ہوتے یعنی وہ اتنی شدید قسم کا یقین ہوتا ہے اس انڈویجول کا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ جتنے ہی کوشش کر لیں جتنے ہی پروفز لے آئیں وہ تب بھی یہی کہے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے میں مانتا ہوں مگر ان کا یقین کچھ قسم کا ہوتا ہے یعنی ان کا یقین بلیوز دلیوشنز کے بھی کچھ ٹائپس ہیں اب ہم دلیوشن کی ٹائپس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں اور کریں تو وہ ہیں پرسیکیوٹری دلیوشنز، ریفرنشل دلیوشنز، گرانڈیوز دلیوشنز، ایروٹمیٹک دلیوشنز، نیہلیسٹک دلیوشنز اور سوماتک دلیوشنز، تو اب ہم ایک ایک کر کے ان دلیوشنز کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلا ہے پرسیکیوٹری دلیوشنز، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی انہیں حام کرنا چاہتا ہے یا حراس کرنا چاہتا ہے یا پھر ان کو نقصان پہچانا چاہتا ہے تو یہ دلیوشن جو ہوتا ہے یہ سب پرسیکیوٹری دلیوشن کہتے ہیں اگر کسی کو یہ دلیوشن ہے تو اسے ایسے لگے گا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کو نقصان پہچانا چاہتا ہے یا ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس میں پھر وہ بہت زیادہ ایکسیمپلز آ جاتی ہیں جیسے انہیں لگتا ہے کہ اس نے میرے کھانے میں زہر ملایا یا اس نے میرے پانی میں زہر ملایا یا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے یا یہ مجھے نقصان پہچانا چاہتا ہے تو یہ سائے چیزیں جو ہیں وہ پرسیکیوٹری دلیوشن میں آتی ہیں اچھا اگر اب ہم ریفرنشل دلیوشن کی بات کریں تو وہ ایک فالس بلیف ہوتا ہے کہ آرڈنری جو ایونس ہو رہے ہیں یا ایک نارمل ہیومن بیہیویر جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ہیڈن میننگ ہے جو کہ ریلیٹ کر رہا ہے اس انڈویجل سے جو کہ یہ دلیوشن ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے لیکھ فر ایکزمپل ایک بندہ جو ہے اگر کسی کو ریفرنشل دلیوشن بھی ہے تو اگر کوئی اس سے اچھی طرح ملے گا بھی تو اس سے لگے گا کہ نہیں اس کا کوئی مطلب ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے مل رہا ہے لیکھ فر ایکزمپل اگر کسی گاڑی کا پلیٹ نمبر ہے یا کچھ بھی تو وہ اگر پلیٹ نمبر بھی دیکھے گا تو اس سے لگے گا کہ وہ پلیٹ نمبر سم ہاؤ اس سے ریلیٹڈ ہے یا اس کے اندار اس کے لیے کوئی انفرمیشن ہے سمیلرلی اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کئی نہ کئی اس انڈویجول کو ریفر کر رہی ہے اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ریفرنشل دلیوشن ہوتا ہے اب ہم نیکس کی بات کریں گے جو کہ ہے گرانڈیوس دلیوشن اس دلیوشن میں جو ہے وہ ہے کہ انڈویجول کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ایکسپشنل ایبیلیٹیز ویلت اور فیم اس کے پاس بہت زیادہ ایکسپشنل چیزیں ہیں یا فر ایکسپل وہ بہت زیادہ اس کے پاس ایکسپشنل ایبیلیٹیز ہیں یا بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے یعنی اس طرح کی فالس فیلیٹس ہوتے ہیں اس کے پاس بہت سارا وہ بہت فیمیس ہے لیکھ فر ایکسپل اگر کسی کو ہے تو انڈویجول کو گئی گرانڈیوس افکٹر تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے لگے گا کہ وہ قائدیازم ہے یا اسے لگے گا وہ ٹوم ٹروز ہے یا اس طرح کی چیزیں یا وہ بہت امیر ہے وہ بلینئر ہے اگر ویلت سے ریلیٹس ہو یا اس طرح کی چیزیں اگر فیم سے ریلیٹس ہو تو اسے لگے گا کہ وہ کوئی بہت بڑا انسان ہے اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گرانڈیوس ڈیلیوز میں یہ بلیو ان کا ہوتا ہے ایک فالس بلیو کہ وہ خدا ہیں اور پھر وہ اس کی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک گرانڈیوس ڈیلیوز ہوتا ہے یعنی ایک فالس بلیو ہوتا ہے پھر ایراؤٹومینک ڈیلیوزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا انسان وہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ سے لف کرتا ہے لیکن ایکچلی ایسا ہوتا نہیں ہے وہ صرف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ the other person is in love with you تو یہ بھی ایک فالس بلیو ہوتا ہے نیلیسٹک ڈیلیوزن کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک میجر کٹیسٹروفی ہوتا ہے لیکن انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا اس کو لگتا ہے کہ ہر چیز پوری دنیا that cease to exist یعنی وہ ختم ہو گئی ہے دنیا ختم ہو گیا یا پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے ارد کے سائے چیزیں وہ مر چکی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور وہ مرا ہے یا اس کے اورگنز ختم ہو گئے یعنی اس طرح کے ڈیلیوزن ہوتے ہیں یعنی انسان کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے ارد کے سائے چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور اس کے جو فالس بلیفز ہوتے ہیں انہیں نیلیسٹک ڈیلیوزن کہا جاتا ہے اور جو لاسٹ ہے وہ ہے سومیٹک ڈیلیوزن جس کے اندر بہت زیادہ انسان جو ہے انڈویجل جو ہے وہ پوزیسف ہو جاتا ہے ریگارڈنگ دیر ہیلت اینڈ آرگن فانکشن لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کی ہلتھ ٹھیک نہیں ہے اللہ وہ بالکل فیٹ ہوتا لیکن بس ایک سومیٹک ڈیلیوزن ہوتا ایک فالس بلیف ہوتا کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا اس کا کوئی آرگن قراب ہو گیا یا اس طرح کے کچھ ڈیلیوزن جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیزار قسم کی ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ان کی اگزیمپلز لیں تو اس طرح کے ڈیلیوزن ہوتے ہیں کہ ایلینز جو ہیں انہوں نے یا اس طرح کی سوپر نیشنل پاور نے ان کے آرگنز نکال لیے ہیں ویڈاوٹ اینی سٹیچ یا وہ جو ہیں وہ گھر میں اس لیے رہ رہے ہیں اور باہر اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ پولیس نے ناکل لگایا وائے اور وہ نہیں چاہتے پولیس والے کہ وہ نکلیں اور جس کے ویسے وہ اندر اندر گھر میں ہی رہتے ہیں اور وہ کہیں باہر نہیں نکلتے کہ پولیس والے ہمیں پکڑ لیں گے انہوں نے ہمیں بان کیا وائے یا انہوں نے ہم پہ سرویلنس لگائی بھی ہے اس طرح سے ہوتا ہے وہ ڈیلیوجن جس سے یہ لگتا ہے کہ انڈویجول کا اپنا ذہن اور جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اسے بیزار کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ بیلیفز جیسے کہ ایلین اور کنٹرول انسرشن وغیرہ جو ہیں یہ بیزار میں آتے ہیں بیزار میں آتے ہیں جیسے کہ ایک انڈویجول کا یہ سوچنا کہ اس کا جو تھوٹس ہیں وہ بلکل ریموو کر دیے گئے ہیں کسی ایلین سے تو اسے تھوٹ ویڈرول کہا جاتا ہے یا پھر کسی ایلین نے ان کے اندر ان کے مائن کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے یا پھر کسی ایلین نے تھوٹس ڈال دی ہیں ان کے مائن میں تو اسے تھوٹ انسرشن کہا جاتا ہے یا پھر اس طرح کی بیلیف ایک انڈویجول کا جو ایکشنز ہیں اس کے باڈی جو ہیں وہ کسی اور کی کہنے کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں یعنی کہ وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ان کو منپلیٹ کر رہی ہے کوئی آؤسائیڈ فورس جو ہے اسے ڈیلیوزن آف کنٹرول کہا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ڈیلیوزن کے بارے میں جو کہ ایک کی فیچر ہے سکریسروفینیا کا اور دوسرے سائکوٹک ڈیسورڈرز کہتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دو لائک اور سبسکرائب تو میر چینل پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیر بائی